اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو بیک این ایڈر وڈیو جی ٹی او فائف ریل لائف موڈ تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یار میکل بلکل ریڈیو اس نے فل ٹریسنگ کی ہوئی ہے تو یہ کہیں جانے لگا تو سب سے پہلے یار جیمی کو دیکھ لیتے ہیں جیمی اپنے کمرے میں نظر نہیں آرہا میرے خیال سے بار ہی ہوگا یار تو جیمی کو ساتھ لے کر جانا ہے کیونکہ یار جیمی جو ہے نا وہ اس کی گاڑی پہ جانا جیمی پھر وہ اپنی گاڑی کو واپس لے آئے گا تو فرینڈز جو میکل نے کیوٹا لینڈ کروزر دوہزار سولہ موڈل پاکستان سے انفٹ کروائی تو اس کی آج شیپمنٹ آ چکی ہے تو اسے ریسیو کرنے کے لیے جا رہا میکل تو سب سے پہلے جیمی کو ڈھونڈ لے یار جیمی نظر نہیں آرہا تو یار ادھر بھی نہیں ہے تو گھر میں کوئی بھی نظر نہیں آرہا پتہ نہیں کہاں چلے گا تو یار سب سے پہلے ہم کریلے کا جوس پی لیتے ہیں تو ابھی دیکھنا یار میکل کی شکل کیسے بنتی ہاں دیکھا نا یار میکل میں بہت زیادہ نرگی آگئی اب میکل فریش ہو گیا یہ جوس پی کر تو کوئی بھی نظر نہیں آرہا میرے خیال سے کہیں چلے گئے ہیں تو جیمی کو دیکھ لیتے ہیں شاید جیمی بار ہو نہیں تو پھر ٹیکسی پہ جانا پڑے گا بھائی تو بھائی صاحب یہ دیکھو یار جیمی اپنی گاڑی کو صاف کری جا رہا ہے تو بھائی صاحب اس کے پاس ہے ہنڈا سویکری بون دوزر آٹھ موڈل تو بھائی اس کی گاڑی دیکھو یار سلور کلر میں کمال کی گاڑی بھائی اس نے بڑی سمال کر رکھیو یار وقت اس گاڑی کو صاف کرتا رہتا ہے تو ابھی بھی اس گاڑی کو صاف کرنے میں لگا ہوا ہے تو اسے ابھی نہیں پاتا کہ یار میں جانے لگا ہوں گاڑی کو ریسیو کرنے کے لیے اس سے وہاں پہ جا کر بتائیں گے ابھی یہاں نہیں بتائیں گے اسے اسے سرپرائز دیں گے تو اس کی گاڑی دیکھو یار کتنی پیاری ہے تو اسی گاڑی پہ ابھی ہم چلیں گے تو جیمی کو پھر بتاتے ہیں جیمی کو ساتھ لے کر چلتے ہیں جیمی تو بھائی گاڑی صاف کرنے میں مصروف ہے تو اس سے بات کرتے ہیں اور اس سے لے کر چلتے ہیں ہاں جیمی کیا کر رہا ہے پاپا گاڑی صاحب کر رہا تھا یار مجھے کام ہے تجھے ساتھ لے کر جانا تھا پھر ہی ہے ہاں جی پاپا میں پھر ہی ہوں اچھا تو یار تیری بائیک پہ نہ چلیں بائیک پہ جلدی پہنچ جائیں گے نہیں پاپا گرمی بہت اب بائیک پہ نہیں جا سکتے گاڑی میں چلتے ہیں اچھا چلو صحیح آجو پھر گاڑی میں بیٹھو چلتے ہیں ہاں پاپا بیٹھ گیا اچھا دیمی یار یہ بتا کہ گاڑی میں پٹرول تو ہے نا ہاں دی پاپا گاڑی میں پٹرول ہے پٹرول کی ٹینشن نہ لیں پٹرول ہے گاڑی میں آپ نے ویسے جانا کہ ادھر ہے یار ادھر پاس میں جانا ہے اتنی دور نہیں جانا ہاں اتنا تو پٹرول ہے پھر کافی ہے پٹرول پٹرول نہیں ختم ہوگا تو یار میں سب سے پہلے لوکیشن کو مارک کر لوں یہاں پہ جانا ہے میں نے ارے پاپا یہاں تو تو شپ منٹ نہیں ہوتی یہاں پہ تو بڑے بڑے شپ ہوتے ہیں ہاں یار ادھر یاروں کو ضروری کام ہے پاپا یہاں کیا کام آگیا بس یار کوئی ہے کام دوری وہیں پہ جا کر باتا چلے گا اچھا اچھا چلو سہیے رہی یار جیمی تیری گاڑی تو بڑی فٹ چل رہی یار پاپا آپ دیکھ نہیں رہے تھے میں گاڑی کو صاف کر رہا تھا میں نے بڑی سنبھال کے گاڑی رکھو یہاں بھی تیار سے چلائیے گا کہیں ٹھوک نہ دیجئے گا ہاں یار میں تیار سے چلاؤں گا تو بے فکر ہو جا موسم بھی ہاں کافی اچھا ہو رہا ہے کہیں پہ جاڑ ہے کہیں پہ دھوپ ہے تو لگتا بارش کا سنگی ہے نہیں پاپا بارش تو نہیں ہوتی بس وادل آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں بارش تو کامی ہوتی ہے گرمی دیکھ رہے ہیں نا کتنی گرمی بہت زیادہ گرمی ہیں ہاں یار گرمی تو بہت زیادہ لیکن بارش ہوگی نا تو موسم کچھ ٹھیک ہو جائے گا موسم تھنڈا ہو جائے گا ہاں پاپا لیکن بارش ہوتی نہیں نا دیکھنا تھوڑی دیر میں بادری چلے جائیں گے تو بہت زیادہ نکلائے گی ہاں یار آج کل کا موسم ہی ایسا ہے ابھی یار جیمی راشی بہت آج تو زیادہ ہاں پاپا راش تو پھر ہے لیکن آپ گاڑی کو نا اتیار سے چلائیے گا گاڑی کو پر کچھ سکریچ نہ آجائے ابھی یار نہیں آتا گاڑی کو پر سکریچ میں نہیں آنے جنگا بے فکر ہو جائے کیوں ٹرینیشن لے رہے نہیں پاپا میں تو ویسے کہہ رہا تھے کہ راش بہت زیادہ اتیار سے چلائیں گے لگنا جائے ٹھیک ہے یار اتیار سے چلا رہوں ٹرینیشن نہ لے ویسے یار جیمی تیری گاڑی بہت ہی اچھی اس کا ساؤنڈ چیک کر اوہ ابھی 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 کیا ہو گیا اسے یار آگے آگیا دیکھا نا پاپا میں نے کہا تھا نا ٹھوک جائیں گی ابھی یار نہیں لگی یار میرے خیال سے وہ تھوڑے سے یار سکریچ پڑ گئی ہیں اتنے زیادہ نہیں پڑے یار اس نے کاٹی ایسے ماری ہے بے وکوف میرے آگے آگیا ہے پاپا جی میں اس لیے کہہ رہا تھا اتیار سے چلائیں یہاں پہ لوگ ٹھوک دیتے ہیں خود خیال رکھنا پڑتا ہے ایک شکر ہے کہ یار جی میں تری گاڑی کے بریٹس بہت اچھی ہیں جو بچ گئے ہیں ہاں بابا گاڑی تو بہت اچھی ہے ابھی آپ نے اس کو رپیر کروا کے دینا ہے ہاں یار میں رپیر کروا دوں گا کیوں ٹینشن لے رہا ہے نہیں پاپا اپنے رپیر نہیں کروا کے دینا بلکہ آپ نے اس کو موڈیفائی کروا کے دینا فلی خیق ہے نا ابھی تک میری گاڑی موڈیفائی نہیں ہوئی کب سے لی ہوئی ہے موڈیفائی بھی ویسے کتنا خرچ آتا ہے پاپا جی وہ میں نے ویسے پتہ نہیں کیا اب 20-25 سار پر خرچ آئی جائے گا اچھا چلو صحیح یار تو جہاں موڈیفائی کروا دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پاپا پاپا ہم ویسے پہنچ نہیں آئے ہاں یار بس پہنچ ہی آئے تو یہاں سے ہم نے انٹر ہونا ہے ایسے انٹر ہوتے ہیں جی میں دیکھ لیا نا ہاں پاپا دیکھ لیا تو یہاں سے ہم نے لیفٹ ہون ہے اور آگے سے ہم نے رائٹ ہون ہے تو سامنے لکیشن آ رہی سامنے بلکل سامنے ہم نے جانا ہے پاپا جی وہیسے سامنے ہے کیا کچھ نہیں تو خود دیکھ لی اپنی آنکھوں سے اچھا پاپا تو یہاں پہ گاڑی پار کرتے ہیں تو چلو آجو باہر چلو آجو جیمی پاپا کہاں جانا ہم نے ابے آ تو سیدھر تو آ آجا آجا آگے آجا دار کیوں رہا آجا پاپا کدھر لے کے جا رہی ہو یار آگے تو آ کیا ہو گیا تجھے پاپا یہ کس کی گاڑیاں دو ہیں ایک تو بیٹا کسی اور کی ہے اور آگے آ تھوڑا سا آگے آ یہ دیکھ یہ کس کی گاڑی ہے پاپا جی مجھے کیا بتا ابے آن دے آگے تو آ ہاں اب دیکھ تجھے نظر کچھ آیا پاپا جی یہ تو آپ کا نام لکھایا گاڑی کی نمبر پلیٹ پہ ہاں تو بیٹا یہ میری گاڑی ہے نہیں یار پاپا یہ واقعی آپ کی گاڑی ہے تو یار میری گاڑی میں نے مگو آئی یار پاکستان سینپٹ کروائی آج اس کی شپمنٹ آئی ہے تو اس کو لینے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں واہ پاپا مسا آگیا یار اتنی بڑی گاڑی ہے اپنے مگو آلی مجھے بتایا تھا کہ نہیں پاپا ویسے اپنے گھر پہ کیوں نہیں مجھے بتایا تو بیٹا یار تجھے سرپرائز دینا تھا کیا ہو گیا ابے پاپا یہ گاڑی تو ویسے آپ کی مجھے کیا سرپرائز دینا آپ نے تو یار میری گاڑی کی خوشی نہیں ہوئی تجھے ہاں پاپا ویسے بہت خوشی ہوئی یار بہت بڑی گاڑی ہے اپنے مگو آلی ہے ہاں جیمی کیسی لگی گاڑی ہاں پاپا بہت اچھی گاڑی بہت بڑی ہے اچھا تو ادھر رکھ میں اس سے چابی لے کر آتا ہوں اچھا پاپا اسلام علیکم جی والیکم السلام یار میں مائکل ہوں تو اس گاڑی کو لینے کے لیے آیا ہوں تو آپ کو بتایا ہوگا کسی نے کہ مائکل آرہ گاڑی لینے کے لیے اچھا اچھا آپ مائکل آیا یار میں آپ کا کب سے ویٹ کر رہا ہوں اب یہ لو یار گاڑی کی چابی اپنی گاڑی لے جاؤ ایک مائکل صاحب میں باؤس کو بتا رہا ہوں میسج میں نے کر دیا ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں اوکے یار اللہ حافظ اللہ حافظ تو پاپا گاڑی کی چابی مل گی ہے ہاں یار مل گی ہے چلو آج وہ گاڑی کو اندر سے دیکھ لیتے ہیں پہلے میں گاڑی کو انلوک کرنوں تو یہ انلوک ہوگی آجا تو پیچھے بیٹھ جا اچھا پاپا لو تو یار جیمی بھی گاڑی کے اندر بیٹھ چکا اور مائکل بھی تو گاڑی کے اب لک چیک کرو گاڑی کیسی لگ رہی ہے تو گاڑی تو یار بہت اچھی لگ رہی بہت پیاری لگ رہی بڑی گاڑی ہے لینڈ کروزر تو بھائیس کا اندر کانٹینئر چیک کرو اندر کانٹینئر بھی کافی اچھا ہے تو یہ پیچھے جیمی بیٹھا ہوا ہے دو سیٹس آگے ہیں دو پیچھے ہیں اور پیچھے بھی کافی جگہ سمان وغیرہ رکھنے کے لیے ہاں تو جیمی گاڑی کیسی لگی ہاں پاپا بہت اچھی گاڑی ہے آپ کی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے چلو آجو پھر باہر آجا کیا ہویا ہے ہاں پاپا آرہا ہوں دل نہیں کہا رہا باہر آنے کو تو چلو صحیح یار جیمی پھر تو ایسا کر کہ تو اپنی گاڑی کو نہ میرے پیچھے پیچھے لے کے آجا نکلتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے باپا چلو چلتے ہیں ہاں تو چلو صحیح یار چلتے ہیں تو لو بھائی سب میں بیٹھ ہوں اپنی گاڑی میں اور جیمی بیٹھ گیا اپنی گاڑی میں تو بھائی جیمی اب مجھے فالو کرے گا اس گاڑی کے پیچھے پیچھے آئے گا تو بھائی گاڑی چک کرو یار کیا بات یار گاڑی کو چلانے کا بھی اپنی ہی مس ہے تو چلو اب یار ہم گارکیو لوگیشن کو مار کر لیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں گھر تو یہ رہا ہمارا گھر تو اب فٹا فٹ سے چلتے ہیں اور جیمی ہمیں فالو کرتا رہے گا تو بھائی سب گاڑی چک کریں یار گاڑی آپ کو کیسی لگ رہی کیوٹا لینڈ کروزر دوزر سولہ موڈل ہے جو کہ مائیکل نے پاکستان سینپوٹ کروائے تو بھائی بہت ہی پیاری گاڑی ہے تو جیمی یار ہمارے پیچھے پیچھے تو یار یہ دیکھو یہ بندہ کیا تماشے کر رہے ہیں آگے آگے تو بھائی اس روڈ پہ تو راش بھی کافی ہوتا تو بڑے خیال سے گاڑی گھر لے کر جانی پڑے گی تو پرینٹس بتائیں گاڑی ہے نہ مزیدار آپ کو یہ گاڑی کیسی لگیا اگر گاڑی آپ کو اچھی لگی ہے تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا تو ابھی اس کو بعد میں ہم موڈیفائی کروائیں گے ابھی تو فیلہ لامی سے گھر لے کر جا رہے ہیں اور اس کو بعد میں ہم اس کی موڈیفکیشن کروائیں گے اس کا کلر بھی چین کروائیں گے اور اس کو فل اپ گریڈ کروائیں گے اس کا انجن اور بریک سکرہ اور اس کا کلر بھی کوئی ڈی سائیڈ کر رکھیں اس کا کلر بھی رکھیں گے ابھی تو اس کا جو گری کلر ہے میرے خیال سے تو یہ بھی کافی پیارا کلر ہے تو جیمی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں تو اس کا جو کلر ہے وہ بھی ہم کوئی اچھا سا رکھیں گے تو آپ ہی مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں اس گاڑی کو کون سا کلر کروائیں تو اس گاڑی کو ایسے کون سا کلر اچھا لگے گا آپ مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا تو یار ابھی ہم فٹا فٹ سے گھر پہنچتے ہیں تو جیمی ہمارے پیچھے پیچھی ہے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے تو جیمی کو بھی گاڑی صحیح چلانی آتی ہے تو گاڑی تو بھئی کافی اچھی ہے گاڑی چلانے کو بھئی بہت ہی مزا آ رہا ہے کیونکہ بھئی اب نیو 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 ہے تو مزا تو آئی گا تو بھئی جیمی دیکھو یار کیسے ہمارے پیچھے آ رہا ہے تو فرینکس جیر آپ ہی مجھے سجیس کر سکتے ہیں کہ میں جیٹی او فائف کی کس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کروں یعنی یہ لائف موڈ پہ اور کسی ٹاپٹیک پہ بنا کے اپلوڈ کروں تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور تو باتوں باتوں میں ہم میکل کے گھر پہنچ ہیں تو یہ آگا میکل کا گھر تو جیمی دیکھ لیتے ہیں جیمی کہاں رہ گیا بھئی تو وہ جیمی پیچھے آگا بھئی دیکھو کتنی تیز گاڑی چلا رہا ہے تو میکل اپنے گھر کے اندر انٹر ہو چکا ہے تو گاڑی بھئی اس نے نیو خرید لی ہے تو اب یہ منڈا کو پتا چلے گا وہ بھی حران پریشن رہ جائے گی اور ٹریسی بھی چلو تو بھئی گاڑی کو گراج میں خڑا کرتے ہیں ابھی نیو نیو ہے نا تو اس کو فل کیر کرنی پڑے گی تو گراج میں گاڑی کو میکل پارک کر رہا ہے تھوڑی سے آگے کر دیتے ہیں تو یہاں پہ ٹھیک گاڑی کو پارک کر دیا گراج میں تو ابھی اس گراج کو کر دیتے ہیں بند تو جیمی جیمی یار گاڑی کا بھی اندر ہی بٹھا ابھی جیمی تو باہر آجا کیا اندر کر رہا ہے ہاں پاپا آگے ہوں باہر تو آجا یار یہاں پہ میں سگرٹ پیڑ ہوں ایک اچھا پاپا آپ ہی ہیں مجھے کیوں بلا رہے ہیں ابھی جا دیکھ تیری بائک بار توب میں کھڑی اس کو چھو میں کھڑا کر اچھا پاپا کرتا ہوں تو یار یہ دیکھو میری سی جی وانٹو فائف اور میرے ہونڈا سویک ری بون تو پاپا نے آج نیو گاڑی لی ہے کیوٹا لینڈ کروزر دوزار سولہ موڈل تو آپ کو کیسے لگی تو فرینڈس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور کمنٹس کر کے ضرور بتانا آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی تو آپ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب کے لیے بائے بائے اللہ حافظ